اسلام علیکم دوستو منشافریدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا جو ٹاپک ہے ذرا سیاست سے ہٹ کر ہے آج میں ایک ایسے ٹاپک پر گفتگو کرنے والا ہوں کہ جو شو بیس سے ریلیٹڈ ہے اور یہی شو بیس آج کل تو دوستو سوشل میڈیا پر آ چکی ہے ہر بات سوشل میڈیا پر ہر فلم سوشل میڈیا پر سب سے پہلے پبلش ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ڈرامے ہوتے ہیں وہ بھی یہ جو موڈلز ہیں وہ بھی اپنا نام سب سے پہلے شو بیس پر ہی کم آتے ہیں تو آج جس ٹاپک پر بات ہو رہی ہے وہ ہے عرفی جاوے سے متعلق میں یہاں پر یہ بات کہتا چلوں کہ جب ہم لوکرستہ پر اپنے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ کو دیکھتے ہیں کہ جو سستی شورت کے لیے کافی اقدامات اٹھا لیتے ہیں اپنے لیے تو میں ان پر ہمیشہ کرتا ہوں کہ وہ ایسا نہ کریں اپنے کونٹینٹ پر توجہ دیں نہ کہ وہ لوگ سستی شورت کے لیے اس طرح کی اوٹ پڑھان قسم کی حرکتیں کریں تو یہ صرف وہ نہیں یہ ہمارے شو بیس سے متعلقہ لوگ سیاست سے متعلقہ لوگ بھی اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس قسم کے کام کرتے ہیں تاکہ وہ بھی کسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ہم وائرل ہو جائیں تو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں اس وقت عرفی جاوید سے متعلق بات کروں عرفی جاوید ایک انڈین اداکار سے متعلق سب سے پہلے میں آپ کو وہ خبر سنا دوں کہ جو اخبارات میں یا ہمارے سوشل میڈیا پر یا مین سٹریم میڈیا پر پبلش ہوئے وہ یہ تھی کہ نیم اریان لباس میں شوٹنگ عرفی جاوید کو دبائی میں حراست میں لے لیا گیا یعنی نیم اریان لباس اب دیکھیں دوستو یہ صرف شہرت کا چکر ہے شہرت اور پیسے کمانے کا چکر تو اس کے لئے پتہ ہیں لوگ کیا کچھ کر گزرتے ہیں بورڈ لباس اور انداز کی وجہ سے تنقید کا سامنہ کرنے والی متنازے بھارتی اداکارہ اور مارڈل عرفی جاوید کو متحدہ عرب امارات کی ریاست میں نیم اریان لباس کے ساتھ شوٹنگ کرنے پر حراست میں لے لیا گیا عرفی جاوید ڈیاست اتر پردیش کے شہر لکھناؤں میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی اسے متنازعہ ریالٹی شو بگ باس کے پہلے سیزن میں شرکت کے بعد شہرت ملی انہوں نے اب تک ایک درجن کے قریب ٹی وی ڈرامو اور چند ویب سیریز میں کام کیا ہے تاہم وہ سوشل میڈیا پر بھی متحرک دکھائی دیتی ہیں دو بھا قبل اکتوبر میں ان کی جانب سے پرانے بالی وارڈ گانے ہائے ہائے یہ مجبوری میں بول لباس کے ساتھ پرفارم کرنے پر بھی ان کے خلاف ہندو نے قانونی چارہ جوئی کی تھی اور ان کے خلاف بھارت میں احتجاج ہوئے تھے لیکن اب انہیں دوبئی میں ایک عوامی مقام پر نیم اوریا لباس پہننے پر شوٹنگ کرنے پر حراست میں لے لیا گیا ہے اصل میں یہ جو ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں یا پھر شو بیز سے متعلقہ لوگ ہیں وہ اس طرح کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو شہرت ملے وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جائیں اور پیسہ کمائیں میں کسی بھی سوالے سے پیسے کی جو ارنگ ہے اس کا مخالف نہیں ہوں کبھی بھی لیکن ایک طرح کے کار ہونا چاہیے ایک خوبصورت قسم کا میتھرڈ ہونا چاہیے سیریس جو معاملات ہوتے ہیں ان میں ہمیں ہمارا وقار جو ہے وہ بھال رہتا ہے ہم بے وقار نہیں ہوتے ہیں با وقار انداز میں سارا کام کرتے ہیں اب یہ جو شعبے سے متعلقہ کافی سارے لوگ ہم نے دیکھی کہ جو سیریس ہیں وہ کام کرنے پر توجہ دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنے جسم کی نمائش کر کے اوٹ پٹان قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یا تو وہ قانون کی زد میں رہتے ہیں یا پھر وہ ہمیشہ لوگوں کی تنقید کی زد میں رہتے ہیں تنقید ہونی چاہیے لیکن ایک ناجائز قسم کی تنقید ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جس ہم تنقید کہتے ہیں لیکن اس طرح کے کام کرنے سے انہیں خاطر خواہ کوئی عظیرائی تو نہیں ملتی لیکن چونکہ وہ جس ٹاپک پر کام کر رہے ہوتے ہیں جس سبجیکٹ پر کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں اس میں یقیناً مقبولیت ملتی ہے عام طور پر ہمیں میں نے پہلے بھی جزا کے کہا کہ ہمیں اپنے خاندانی روایات یا پھر ہمیں اپنی مشرقی روایات کا بھی لحاظ کرنا چاہیے اس کے مطابق ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے ورنہ اس سیحت کا جب ہم کام کریں گے تو اس کے نتائج ہمیں اسی طرح سے الٹے ملیں گے تو پھر ہم تنقید کی زد میں بھی تو رہیں گے اور پھر یہ گلا ہوتا رہے گا کہ آپ تنقید کیوں کرتے ہیں تنقید یقیناً ایک اصلاح کے لیے ہوتی ہے تو جس کے نتیجے میں کافی لوگ برا منتے ہیں کہ آپ لوگ ہم پر تنقید کیوں کرتے ہیں جبکہ تنقید تو اچھی چیز ہے لیکن کردار کشی بہتر نہیں ہے ہاں صحافی کا کام ہوتا ہے کسی پر ڈسکس کرنا اور کسی بھی بات کو لے کر اس پر ایک ڈیبیٹ قیم کرنا اب ڈیبیٹ کے نتیجے میں جو مصبت باتیں ہوتی ہیں ان پر عمل کرنا میں سمجھتا ہوں اور ایک کا کام ہے لیکن ٹھیک ہے کہ لوگ جو کچھ سوچے ان کی برزی ہے اب یہ جو عرفی جاوید سے متعلق باتیں ہو رہی تھیں بلکہ باتیں ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دوستو وہ صرف اپنی شورت کے چکر کے لیے سارا کچھ کرتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں شو بیس پر چھا جاؤں لیکن بول لباس پہننا یقیناً میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے بہتر ہے ٹھیک ہے کہ میں رویتی انداز فکر نہیں اپناتا لباس ہونا چاہیے ہر طرح کا نیچرل لباس بھی ہونا چاہیے لیکن نیچرل لباس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ننگ ترنگ ہو کر پھر تیرہے ہمیں اپنے مذہب ہمیں اپنی روایات ہمیں اپنے کلچر کا بھی لحاظ کرنا چاہیے ورنہ اس کے بغیر ہماری ترقی بھی ممکن نہیں اور ہمارے اخلاقیات کا صدار بھی ممکن نہیں دوستو امید ہے کہ آپ کو میرا یوٹیوب چینل منشاہ فریدی افیشل اچھا لگتا ہوگا اور اس میں آپ ویڈیوز بھی دیکھتے ہوں گے پلیز آپ میری مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل منشاہ فریدی افیشل سبسکرائب کرتے ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے شکریہ